بھارتی آرمی چیف ایران کے اعتراف سے کشیدگی میں کمی آئے گی ٹرم کے بیان سے بھی امید تکرن دکھائی دی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود کا بیان ایران سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کا اعلان کر دیا کہا پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا ایران دشتگردی کا سب سے بڑا حمایتی ملک ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم برہم کہا جب تک ایرانی حکومت اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتی ہم ان کی دھمکیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے جنرل قاسم سلمانی امریکی سفارت خانے سمیت چار امریکی سفارت خانوں پر حملوں کا منصوبہ بنا رہے تھے امریکہ نے ایران پر مزید اقتصادی پامندیا لگانے کا بھی اعلان کر دیا آر ایس ایس کے انتہا پسندانہ نظریہ نے ایک عرب عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے وزیراعظم امران خان کا ٹوئٹ لکھا یہ نظریہ مسلمان اور عقلیتوں کے خلاف ہے یہ جن جب بھی پوتل سے باہر آیا خون خرابہ ہی ہوا نون لیگ ووٹ کو عزت دو کے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹی آرمی ایکٹ کی حمایت کر کے وزیراعظم آفیس کو مضبوط کیا لیگی رہنما رانہ سنہ کی پریس کونفرنس کہا نواز شریف پچاس روپے کے سٹیم پیپر پر لکھ کر باہر گئے ہیں حکومت چاہے تو اسے تعویز بنا لے یہ بھی کہا پارٹی کو ضرورت پڑی تو مریم نواز سیاست میں واپس آ جائیں گی حکومت کی پولیسی صرف انتقام ہے قرآن اٹھانے والا ہر شخص بے گناہ نہیں قرآن پاک کو ذاتی تشیر کیلئے استعمال نہ کریں معاونے خصوصی اطلاف پر دوسع شکوان کا خطاب کہا رانہ سنہ اللہ کو زمانت ملی ہے ان کا کیس اب بھی عدالت میں چل رہا ہے عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے والوں کی تعداد لاکھوں ہیں ملزن کے خواہش کے مطابق اس کا ٹرائم نہیں ہو سکتا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی لندن سے پی ٹی آئی حکومت پر لفظی گولہ باری کہا ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے حکومت نے قرضے لینے کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے یہ بھی کہا تاریخ میں اتنا بڑا یوٹن مارنے والا وزیراعظم نہیں آیا سابق افغان صدر حامد قرضی لندن میں رواز شریف کی عیادت کو پہنچ گئے افغان صفیر طیب جوادوی حامد قرضی کے ہمراہ سابق افغان صدر کا رواز شریف کے صاحب زادو حسن اور حسین نواز نے استقبال کیا شاہی قلعے میں شادی کی تقریب کا مقدمہ درچ والڈ سٹی آتھارٹی کا کہنا ہے کمپنی نے اجازت نامے کی خلاف فرضی کی شاہی بورچی خانے میں نیجی کمپنی نے کارپریٹ ڈینر کی اجازت مانگی مگر مہندی کی تقریب رچالی سرکاری اہلکاروں کے منع کرنے کے باوجود تقریب رات گئے تک جاری رہی نیجی کمپنی کا لاکھ روپے کا سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ زب تقریب روکنے میں ناکامی پر شاہی طلعے کے انچارچ بلال طاہر کو موتل کر دیا گیا نظارے برف نے آنکھیں خیرہ کر دی بلوچستان میں برفباری اور برسات کوئٹا زیارت مستونگ اور کلہ جہاں دیکھو وہاں سفیدی سیاہوں کی موجیں بالائی علاقوں کا حسن بھی اپنے جوبن پر ہے آج نو بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سب آشک اور میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاک فوج کی جانب سے بھارتی آرمی چیف کی گیدر بھبکی کا بھرپور اور مدلل انداز سے جواب دیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میل جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پاک فوج کسی بھی بھارتی جہاریت کا جواب دینے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے بھارتی آرمی چیف صرف اپنے عوام کو خوش کر رہے کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں بھارتی چیف کے بیانات معمول کی حرزہ سرائی ہیں بھارتی آرمی چیف کا بیان بھارتی اداروں کی غیر پیشہ ورانہ اور انتہا پسندانہ ازائم کی اکاس ہی کرتا ہے جنرل موکر نروانے کے بیانات داخلی حالات کو سنبھالا دینے کی کوشش ہے بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کو کیا گیدر بھبکی ماری ہے اس حوالے سے ہم بولیٹن میں آگے چل کر بات کریں گے لیکن ابھی آپ کو ایران سے متعلق خبر سے آگاہ کریں ایران نے یوکرین مسافر تیارہ گرائے جانے کا اعتراف کر لیا ایرانی صدر نے اپنے ٹویٹ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ تباہ ہونے والا یوکرین کا مسافر بردار تیارہ اس کے میزائل سے گر کر تباہ ہوا ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تیارے کو ملیٹری کے جانب سے مار گرانا انسانی غلطی تھی یوکرین کا مسافر تیارہ نادانستہ طور پر حملے کا نشانہ بنا جانبہ ہونے والے مسافروں کے لوہین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہدف امریکی ہوائی اڈے اور نشانہ بنا یوکرین کا مسافر تیارہ ایران نے تیارے کو گرائے جانے کا اعتراف کر لیا اور ساتھ ہی اسے انسانی غلطی قرار دے دیا اسکری ذرائع کے مطابق آٹھ جنوری کو امریکہ سے کشیدگی کے باعث فوج انتہائی الڑت تھی تیارے کا رخ پاسدارہ نے انقلاب کے حساس اسکری سینٹر کی جانب تھا اس دوران اسے دشمن کا تیارہ سمجھ کر غلطی سے نشانہ پنایا گیا ایرانی ریپبلیکن گارڈز کے کمانڈر پرگیڈیا جنرل آمیر نے بھی حادثے کو امریکی مہم جوئی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا صدر حسن روحانی نے ٹویٹ پر معذرت کرتے ہوئے لکھا مسلح افواج کی تحقیقات کے مطابق واقعہ انسانی غلطی تھا ملوث افراد کی نشاندہی اور ان کے خلاف قانونی ایکشن کے لئے کاروائی کر رہے ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایرانی فوج کے سربراہ کو واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا اور آئندہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لئے ایک دماد اٹھانے کی بھی ہدایت کی ایران کے اطراف سے کشیدگی میں کمی آئے گی وزیر خرجہ شام عمود قریشی کا بیان کہا پاکستان کا موقف ہے کہ خطہ مزید کسی لڑائی کا متحابل نہیں ہو سکتا کشیدگی کم کرانے کے لئے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے دورہ تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقات ہوگی جس کے بعد سعودی عرب اور امریکہ بھی جاؤں گا ٹرمپ کے حالیہ بیان سے ایک امید کی کرن دکھائی تھی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کو دہشتگردی کا سب سے بڑا حمایتی ملق قرار دے دیا فاکس نیوز کو دیئے گئے انٹرویو میں ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جب تک ایرانی حکومت اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتی ہم ان کی دھمکیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے قاسم سلمانی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ چار امریکی سفارت خانوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے امریکہ پوجی انخلاق کے لیے طریقہ کار تیہ کرے اراکی وزیراعظم عادل عبد المہندی کا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوس سے مطالبہ پومپیوس سے چیلپون گفتگو میں عادل مہندی کا کہنا تھا کہ پارلمنٹ نے امریکی پوجیوں کے انخلاق کے لیے قراردار کو متفقہ طور پر منظور کیا اراکی عوام کی بھی یہی خواہش ہے امریکی حملے میں ایرانی جرنل کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کا بھی یہی تقاضہ ہے کہ امریکی فوج عراق سے نکل جائے انہوں نے بات چیز کے لیے امریکی وزیر خارجہ سے بغداد وفت پیشنے کا مطالبہ بھی کیا ناچ نہ جانے آنگن تیڑا جو اپنے تیارے ٹھیک سے نہیں اڑا سکتے وہ چلے ہیں پاکستان کو گیدر بھبکیاں دینا پاکستان کے نئے آرمی چیف منوز موکر نے تاریخی بھن مارا ہے کہتے ہیں بھارتی پارلمنٹ اگر چاہے تو آزاد کشمیر بھی بھارت کا ہو سکتا ہے موصوف یہ کہ تیوزوڈی غرائے کے سیاچرن ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ خطہ ہمارے لیے بہت اہم ہے پی اوکی کا سوال ہے بہت سال پہلے پارلمنٹری ریزولیوشن ہے اس کے بارے میں کہ پورا جمہو اور کشمیر پانچ اگر سے پہلے پورا جمہو اور کشمیر وہ پارلمنٹری ریزولیوشن ہے اور اگر پارلمنٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ علاقہ بھی کبھی ہمارا ہو اور اس قسم کے اگر کوئی آدیش ہمیں ملتے ہیں تو جرور اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی بھارت میں متنازبل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ مزید طول پکڑ گیا دیلی کولکتہ اصام سمیت مختلف پریاستوں میں احتجاب جاری ہے طلبہ کے احتجاج میں مختلف سماجی اور سیاسی تنظیموں کے رہنمہ شریف ہو گئے ہیں دوسری جانب پولیس کی جانب سے طلبہ اور مظاہرین پر لاکھی چارج بھی کیا گیا ہے متعدد طلبہ زخنی ہو گئے دیشتر کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھارت میں رسس انتہا پسندانہ نظریہ نے عوام کو یہ ارقمال بنایا رسس کا نظریہ ایسی ملک پر حکمرانی کر رہا ہے جو خطر رانکھ بات ہے وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ میں کہا کہ رسس نظریہ مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف نفرت کی بنیاد پر قائم ہے جب بھی یہ جن بوتل سے باہر آیا اس سے خون خرابہ ہوا وزیراعظم نے کہا کہ رسس کا انتہا پسندانہ نظریہ ایٹمی ملک پر حکمرانی کرنا خطرناک ہے اور آپ کو بتائیں کہ راشی میں گاڑی میں آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے نو افراد لخمہ اجل بن گئے جا بھاک افراد کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا جنید جاوید کی ریپورٹ موسیقی